اسلام علیکم حیل سٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آسوش و قدباسی میسٹر موجود راول پنڈی ہمارے ساتھ موجود راجہ انیف ایٹو کیٹس سابق ایم پی اے آج ان کے یہاں پہ ڈیرے پہ مسلم لیک نون کی میٹنگ رکھی کسی سوچل میڈیا کے حوالے سے جس میں سابق میور راول پنڈی سردار نسیم صاحب زیولہ شاہ صاحب سابق ایم پی اے راجہ اسامہ شواق سرور صاحب ان کے علاہ بڑی قصیب تعداد میں ورکرو نے بھی شاہد حرقت کی تو راجہ انیف صاحب سے جانتے ہیں کہ جو آج کی میٹنگ تھی اس کا کیا مقصد تھا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو میٹنگ ہے ہماری جو پارٹی کی تنظیم سازی اوریو سوالے سے میٹنگ تھی آج سے پہلے ہم راول پنڈی سٹی کی جو تنظیم ہے وہ مکمل کر چکے ہیں اسی طرح پھر ہم نے یوتھ وین جو ہے اس کی ساری تنظیمیں مکمل کی پھر ہم نے مدر وین کی جو پی پی کی تنظیم تھی وہ ساری مکمل کی پھر ہم نے یونین کونسل لیول پر گراس روٹ لیول پر آ کر ہم نے یونین کونسل کی تنظیم مکمل کی اب جو ہم جو تنظیمیں منا رہے ہیں اور آج کی جو تقریب ہے وہ ہم سوشل میڈیا کی جو ہم پہلے ہمارے ڈویجن کے پریزنٹ بنے ہم حاصل بائی صاحب اس کے بعد پھر زلے کے صدر بنے راجہ اسمان صاحب اور ڈی جے جو ہیں ہمارے راول پنڈی سٹی کے پریزنٹ بنے اس ایم ٹی کے آج ہم نے جو راول پنڈی کے سٹی کے باقی ہوتے دار تھے ان کو ہوتے دیئے اور اس کے ساتھ جو پی جو تھے ان کے صدر جنرل سیکٹری کے نوٹفکیشن دیئے گئے اور آج کی تقریب میں خصوصی طور پر سزار محمد سیم خان صاحب نے جو ہمارے پریزنٹ اپنڈی کے انہوں نے آجی پرویس خان صاحب سابقے ہم نے جنرل سیکٹری پارٹی کے وہ زیاولہ شاہ صاحب ایم پی اے اسامہ سرور صاحب راجہ اسفاق سرور صاحب کے سابدادے راجہ اسامہ سرور صاحب راجہ شر صاحب ایم پی اے اور ان تمام دوستوں نے جنگسٹر نے شرک کی ہے اور تمام اسمتوں کے جو آج نوٹفکیشن دیئے گی سوشل میڈیا کا دور ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم بن کر پارٹی کے لیے فرپور خدمات سر انجام دیں راجہ صاحب آپ ماشال ایک سینئر سے صدان بھی ہیں پہلے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں تو موجودہ جو ہے ابھی آپ کی حکومت میں گائی کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک نقام ہے اس کی کیا وجہ بنیاد ہے یہ جو سارا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کا ان کے جو آفٹر ایفیکس ہیں گورنمنٹ کے جانے کے وہ سارا بڈن ہمارے اوپر پڑا ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک سینئر ٹیم ہے پارٹی میں اور جو ہمارے وزراء ہیں وہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ برانوں کو اس وقت اگر کوئی ٹیم جو نکال سکتی ہے وہ جی ٹیم ہے تو اقتدار ان کے پاس آگیا ہے آپ دو تین ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ ایک خوشگوار تبدیلی ملک میں جو امیدیں وہ بستہ ہیں آپ کے ورکروں کی ملک پاکستان کی عوام کی جو بائیس روڑ عوام کی امیدیں وہ بستہ ہیں میاں صاحب کے ساتھی مسلملی کے نون کے ساتھی تو ابھی جو آپ کی مددر رہتی کیا انہوں نے امیدوں پہ یہ حکومت پورا اترے گی انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ہم کر رہیں گے سارا بیلنس کر کے جائیں گے جب الیکشن میں ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ملک جو ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے منگائی کے لحاظ سے ہر لحاظ سے پاکستان ایک انشاءاللہ اس دوران میاں صاحب بھی پاکستان تشریف لے آئیں گے ان کی قیادم میں کمپین چلے گی اور پارٹی دوبارہ جیت کر باریک سریعہ سے پھر گورنمنٹ گناہے گی آخر میں اپنے ورکروں کے لیے کوئی پیغام دیں ورکروں کے یہی پیغام ہے کہ جس طرح انہوں نے پچھلے ساڑھے تین سال جبر اور انتقام کا جو پی ٹی آئی نے ہمارے ورکروں کے ساتھ ظلم زیادتی کی ایفی آریں درج کی گئی ان کا سامنا کیا انشاءاللہ تعالی اب ان کا دور ہے اور جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہے دیودہ دار چاہے وہ ایس ایم ٹی کی ہو چاہے یوتھویں کی ہو چاہے سوشل میڈیا کی ہو وہ اس کے ساتھ وفداری نے بائیں گو اور پارٹی کو مضبوط کریں گے یہ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سابق ایم پی ایر راجہ حنیف ایڈوکیٹ سابقل ایک نئے پروگرام تاک اپنے میزبان آسف شکرد باتی کو اجازت دیں اللہ نگمان